حضرت آپ کو جیسے پتا ہے اور آپ نہیں ہمیں بتایا تھا کہ روزہ سن دو ہجری میں فرض ہوا تھا یعنی ہجت مدینہ کے دوسرے سال میں فرض ہوا تھا تو حضرت روزہ ایک بہت زبردست عبادت تقوی حاصل کرنے کے لیے تو اس تقوی کی ضرورت تو مکی دور میں بھی تھی انسانوں کو تو اس دور میں روزہ کی عبادت نہیں نازل ہوئی تو کیا اس کے متبادل کوئی اور عبادت تھی اس وقت جو کہ لوگوں میں عوام میں تھی رائج یا کیا وجہ تھی کہ اس عبادت کو اس وقت مکی دور میں جو تیرہ سالتے اس میں نہیں فرض کیا اور بعد میں کیا مکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اچھا سوال کیا آپ نے اصل میں تقوی کا نمبر آتا ہے بعد میں پہلے آتا عقیدے کا شرک کی جڑے کٹیں توحید کامل ہو توحید کامل ہو شرک کی جڑے کٹیں یہ پہلا سٹیپ ہے اس کے بعد تقوی کا نمبر آتا ہے انسان گروہوں سے بچے پہلے کفر شرک سے تو بچے تو مکہ کے اندر تو کفر شرک کی جڑے کٹی جا رہی تھی کہ وہاں جب بیت اللہ کے اندر تین سو ساٹھ بوت سجائے ہوئے تھے تو وہاں ان بوتوں ایسی عبادت وہاں فرض کرنی تھی کہ جو بوتوں کی عبادت بلکل اپوزیر مخالف عبادت ایک خدا کی ہو تین سو ساٹھ کو چھوڑ کے وہ نماز کی عبادت تھی لہذا نماز فرض کی گئی نماز اب وہ تین سو ساٹھ کے سامنے چھوڑ رہے ہیں اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سمیت ایک خدا کے آگے چھوڑ رہے ہیں اسی بیت اللہ میں تو وہاں وہ شرک کی جڑ کٹ رہے ہیں اور شرک کی جڑ کٹی مطلوب تھی اس لئے نماز فرض کی اور وہ وجودی عبادت ہے تو وجودی عبادت فرض کی حالانکہ یہ آفیت مخصود ہوتی تو روضہ وہاں فرض ہوتا کہ چپ کر کے بھوکے پھر رہے ہیں کہ اس کو پتہ بھی نہیں عبادت بھی ہو رہی ہے اور جناب وہ مشرکین مکہ کو غصہ بھی نہیں چڑھ رہا تو غصہ اس پہ چڑھتا تھا کہ یہ تین سو ساٹھ کو چھوڑ کے ایک کے آگے چھوڑتے تھے لیکن وہی مقصود تھا کیونکہ ان کی شرک کی جڑ تو اس کے بارے کٹنی نہیں تھی اس لئے وہاں روضہ فرض نہیں کیا وہاں پہ خدا کے وجود کا تصور اور درجہ احسان کا سبق دیا کہ یہ خدا کے نانظر آنے والی خدا کے سامنے جھکنا کہتے ہیں کس کو ہیں وہ سبق جب صحابہ نے پڑھ لیا کہ یہ تو دیکھے جانے والی بوتوں کے سامنے جھکتے ہیں ہم تو نانظر آنے والی خدا کے سامنے جھک رہے ہیں جس کو دل کی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں جب یہ تصور بند گیا کہ خدا کو ہم مشاہدے سے دیکھ رہے ہیں یا مراقبے سے وہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے یہ تصور جب پختہ ہو گیا تو مدینہ جب آئے اسی نانظر آنے والی خدا کو جس کو دیکھنا کا سبق سیکھ چکے تھے اس کو دیکھ دیکھ کے گناہوں سے بچنا یہ تقوی کی سیڑی تھی تو تقوی اب مدینہ میں شروع ہوا کہ اب وہ نانظر آنے والی ذات کو مشاہدے یا مراقبے میں آپ دیکھ کے آپ اپنے گناہوں سے بچ رہے ہیں تو وہاں روزہ فرض ہوا تاکہ اب بھوکا پیاسا رہنا آپ کے لئے آسان ہو گیا کیونکہ خدا کا تصور اب حاوی ہو چکا ہے اب آپ کی پیاس و بھوک قربان کرنا آسان ہو جائے گی اور اسے ایک اللہ کے حکامات کو لینا آسان ہو جائے گی